دیئر ویورٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ذلہج کا مہینہ ہے جو اسلامی کلینڈر کا آخری مہینہ ہے یہی اسی مہینے کے اندر حج ہے جو کی بنیال اسلام ہے اور جو اس کا اشرا ہے جو یہ پہلا اشرا ہے جو دس دن ہے یہ بہت افضل ہیں تو اسی کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے آج قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فجر میں سورة نمبر ایٹی نائن اور آیت نمبر ایک اور دو اللہ فرماتا ہے والفجر والیالن عشر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے فجر کی بائی در ڈان اللہ فجر کی قسم کھاتا ہے والیالن عشر اور دس راتوں کی جس سے مراد یہ اشرا ہے اس کی دس راتیں ہیں جو کی ذلہج کی پہلی دس راتیں ایک تاریخ سے دس تاریخ تک تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانے کا مطلب ہے یہ عظیم چیز ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تو ان کی بڑی فضیلت بیان گئے نبی اسلام نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اسلام فرمایا کتاب العیدین کے اندر بخاری کے اندر حدیث نمبر نائن سکس نائن کہ نبی اسلام فرمایا کہ مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّمِ الْأَشْرِ أَفْوَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ کہ کوئی بھی عمل جو کیا جاتا ہے اور دنوں میں افضل نہیں ہے جو اس عمل سے جو کہ ان دس دنوں میں کیا جائے یعنی کہ جو اس عشرے کے اندر جو عمل کیا جائیں گے وہ سب سے افضل ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہو کوئی بھی ایسا عمل آپ جو کریں گے نماز پڑھنا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا استغفار کرنا ہر عمل جو اس میں کیا جائے گا وہ سب سے افضل ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد کے جہاد بھی نہیں ہے افضل تو نبی اسلام فرمایا ولل جہاد ہاں جہاد بھی افضل نہیں ہے یعنی کہ جو عمل ان دنوں میں کیے جائیں گے اس دس عشرے کے اندر یہ سب سے افضل عمل ہیں یہ سب سے زیادہ نفع پوچھانے والے عمل ہیں تو اسی طرح سے جو یوم عرفہ ہے جو کی ذلہج نو ہے نو تاریخ جو کی یوم عرفہ ہے جس دن جو حاجی ہیں سب جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان کے اندر تو اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے نبی اسلام سے پوچھا گیا کہ جب نبی اسلام نے پوچھا گیا کہ روزے کے بارے میں جو کی عرفات کے دن کا یعنی کہ نو تاریخ کے روزے کے بارے میں جب نبی اسلام سے پوچھا گیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یکفرس یکفرس سنت الماضیت والباقیہ کہ یہ کفارہ ہے اس دن کا روزہ رکھنا یہ کفارہ ہے تمہارے پچھلے سال کے لیے اور جو اگلا آنے والا سال ہے اس کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے اس دن کا روزہ نو تاریخ کا جو کی ذلہج کی نو تاریخ ہے جو کی یوم عرفہ کا ہے لیکن یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہیں جو حج کے اندر نہیں ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ روزہ ہے بہت مستحب ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کری کہ اس کے ذریعہ آپ کے پر پچھلے اور اگلے سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یہ آتا ہے حدیث کے اندر حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب السوم حدیث نمبر 1162 کے اندر تو یہ اس کے ذریعہ پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے روزہ رکھا کرتے تھے نو تاریخ تو کیا پورے نو دنوں پر روزہ رکھا کرتے تھے تو ہمیں چاہیے روزے رکھیں ان دنوں میں کسرت سے تذبیع کریں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ کسرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ خوب اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھیں ان دنوں کے اندر اسی طرح سے زیادہ زیادہ استغفار کریں توبہ کریں روزے رکھیں نماز پڑھیں تحجد پڑھیں اللہ کی طرف رجوع کریں ان دنوں کے اندر اور قربانی کریں جو کی دس تاریخ جو ہے عید کا دن ہے اس دن قربانی کی جائے اور یہ قربانی کرنا احناف کے یہاں واجب ہے اور دیگر کے اندر سننا ہے اور مستحب ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے جو بھی جانور خریدنے کے لائق ہے اس کے پاس پیزہ ہے جانور خرید سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں موسیقی